موسیقی 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 حسینیت یدیت بردشمنان اہل بیت لانت بردشمنان مخدومہ لانت اپنی اپنی اقیدت دا اظہار فرماؤ اکھی بند کرو گردن شکاؤ اور مخدومہ دی عظمت تے جتنی بلند پڑھ سکو صلوات پڑھ دو مشاء اللہ میرے بعد میرے خاندان دا ایک اور بہت بڑا نام مولا پہی تر پاک عزت بہت مزید تو مزید نوکری داغاز پہ کرنا اپنے مقررہ وقت تیچ میں نوکری سمیٹھ اندی کوشش کرے سا جو چاہتے ہو زمانے میں دب دبا رکھنا بھائی میس ہم بھائی صدا چاچکل نوکری داغاز ہو گیا چار بھی سے اندیشہ کلیچ جلال پورا لے ہو شجاد پورا لے ہو گردن والے ہو میں آگیا جو چاہتے ہو زمانے میں دب دبا رکھنا تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا یہ بات ہے ہاتھ ہو جا ہاتھ ہو جا ہاتھ ہو جا کیا بات ہے میرے بزرگان دی کیا بات ہے میرے بھائیان دی شاہلہ شیعہ گوم بچیاں نال آباد روے پہ چوتھے مصرے تک میرا ساتھ دوے ہے اگر چوتھا مصرہ بندیاں قبول کر لیا وضول کر لیا اور اللہ کرے بھی پچھو اس دی حفاظت کر لی تو بھائی مصرہ میں سمجھاں گا ابھی میرے آمندہ مقصد پورا ہو گیا رستہ بھلاوانا لے بڑے ٹو روپے بھٹکاوانا لے بڑے ٹو روپے سر چانے تو چوتھے مصرے تک ساتھ دینے جو چاہتے ہو زمانے میں دب دبا رکھنا تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا نبی کی پشت پہ آ کر حسین بیٹھے تھے بڑا سواب ہے کانتھوں پہ تا دیا رکھنا اوش اللہ بچے آنال آباد رو جلال پورا لے اوش اللہ بانتے نظریں آدینہ نورت میں دو میں نوکر جو اپنے بابا جیلا آ سلامت رہنے نوکر جو آنوکر جو یہ زندگیوں میں بھائی جا آ سلامت رہنے جیو 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 بھائی نوکر جاتا گل زندگیوں میں بھائی سنت نبی بھی سمجھی رکھے ہیں ہوندہ تا اشارہ ہے نا جات رہ ہوندہ تا بھائی جان اشارہ ہے نا نبی کی پشت پہ آ کر حسین بیٹھے تھے بھائی سنت نبی بھی سمجھی رکھے ہیں عزاداری نہ چھوڑے بڑا سواب ہے کانتھوں پہ تا دیا رہا اچھا جیڑا ردے ملدتہ نے دنوں ایک آواز نکلی بھی ایک ربائی دا اضافہ کر تو چار مصرے پہ پڑھنا اور انصاف سٹھے ہمیں جناب سے سر چانا نمی کی سوچ نواجہ خیال نمی کی ربائی نام حیدر کی یہ اجاز نمائی نہ گئی نام حیدر کی یہ اجاز نمائی نہ گئی کیڑی میرے گھر میں کوئی مشکل کبھی آئی نہ گئی میرے گھر میں کوئی مشکل کبھی آئی نہ گئی بے بندہ ویکھنا چانا چوتھے بھی ستے میرے گھر میں کوئی مشکل کبھی آئی نہ گئی تربلا آج بھی زندہ ہے مصالے ہمزہ یہ حقیقت کسی ہندہ سے چبائی بسم اللہ صاحب کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمضہ یہ حقیقت کسی ہندہ سے چبائی خانجی اجازت ہے بیٹا توڑا تھوڑا جنوکری دے لگے بچیڑا حکم ہے میں اس لی تعمیل کر لما اپنے مقرآ ایک دو قصیدیں دے حکم ہے دوار صاحب اس لی بھی تعمیل کریں سب اور آئی دی مناسبت نال کیونکہ میرا ضمیر مطمئن ناوسی میں بزرکا دی کلم دا لکھے ہوئے قصیدہ بی بی باگ دی شان داو بھی جناب مضروں جیڑا حکم ہے میں سفر شروع کروں یدید اللہ لانت کرے یدید اس لیے کربوں بلا نہیں آیا چاہچا بول کو یدیب جی مور لگی اس قصیدے تھے رمضان اچھ میں قصیدہ لکھیا شروع کی تا پڑھیا کوئی عجیب جی مور لگی ہے رمضان تو لے کہ آج دن تک کوئی جشن کوئی مجلس کوئی جلسہ ہو تھی میں گیا ہوں وہاں تو بندیاں اس قصیدہ دا حکم نہ کیتا ہو دوسرے تائیداری ولایہ دشاندہ قصیدہ امام سبز کبھا دشاندہ بھائی ویسام قصیدہ چار مشریہ پہ کرنا دوسرے تائیداری ولایہ دشاندہ بھی نظر آسی یدید کربلا نا پہنچندی وجہ بھی نظر آسی وکاو مال کھلے آس خرید دیوئے بندے ٹوریس خود نہیں گیا یدید اس لیے کربو بلا نہیں آیا کیوں کہ تیرے خوفے بدرگاں جگر کے پار گیا یدید اس لیے کربو بلا نہیں آیا کہ تیرے خوفے بدرگاں جگر کے پار گیا وہ بھلا حاشمی تیغوں سے کس طرح لڑتا کہ جس کا باپ حسن کے کلم سے ہار گیا وہ بھلا حاشمی تیغوں سے کس طرح لڑتا جناب دے ہاں سلامت رہے ہیں جڑے ہر میلے سیچی میں بلاندران دے ہیں مالک اس ہاتھ اٹھے تھا تو انوازی ریزی مطاف فرمائی خانجی وہ بھلا حاشمی تیغوں سے کس طرح لڑتا کہ جس کا باپ حسن کے کلم سے ہار گیا تو آڑی محبت مڑ مجبور کیتا مڑ چار میں اس نے ادافہ پہ کرنا ہے میں آخری بندے تک توجہو چاہنا جتنے حلالی بیٹھے ہوں درا سار چاہو تو دوسرے تائج دارے ولایت دیشان سنو کائنات نبی نے بلا تشبیح میرے مرشد امام حسن وہ ہتھا دے بلاند کیتا ہوئے بلا تشبیح اور بار بار سرکار دے جہرے دے بوسے بار بار بوسے بار بار بوسے ایک بندہ آگے بھدے آکے آدھا یار اصول اللہ ٹھیک ہے چھوٹا بچہ ہتھا تھے آوے تھے اس سے پیار آن دائے پیار آوے تھے پھر بوسے لونو دل کر دائے دل کرے تھے پھر بندہ بوسے گھندا بھی ہے لیکن یار اصول اللہ اتنے نہیں جتنے بوسے تُسا حسن دے کھڑے گھن دے ہو سر چاہوے سجاد پرالے ہو کائنات دے نبی تے چہرے تے جلال آیا تے بندے دے پاسے دیکھے پوچھے تیرا کیا خیال ہے حسن دے بوسے میں کھڑا گھندا یار کتنے کو دعا نکلے تو اڑے بوسے کتنے کو دعا نکلے یار تو اڑے بوسے ایرہ کیا خیال ہے حسن دے بوسے میں کھڑا گی بلا تشبیح کا انات دے نبی نے میرے مرشد امام حسن و حتہ دے بلند کی تھا اور بندے دے پاسے دیکھے فرمایا قرآن کی آیات کا مفہوم رہا ہے قرآن کی آیات کا مفہوم رہا ہے یہ عالم انوار میں مخدوم رہا ہے یہ عالم انوار میں مخدوم رہا ہے بے جسم بھی اس حسن کا عاشق ہے عضل سے میرے ہی لموں سے وہ اسے چوم رہا ہے شاء اللہ بچیانہ اللہ بہترہ میں بھی میرے کم شاء اللہ بچیانہ اللہ بہترہ میں بھی میرے کم بہت مربانی میرے بھرگانی آسلامت دی ریال بھائی زندگی ہوگی نوکر جو ہوں میں اپنے بھراد بے جسم بھی اس حسن کا عاشق ہے اغل سے میرے ہی لبوں سے وہ اسے چوم رہا تھا لوگ انتدارہ مقادتیاں میں حکم دے تعمیل کراں جس تا پردور حکم ہے جس قصیدہ تھا استعباد بھی قصیدہ ہے اس کا بھی پردور حکم ہے میں دوان دی تعمیل کر سا دربار شام میرے مرشد امام حسن علیہ السلام دی آمد شام دے دربار اچھ میرے مرشد امام دی آمد ساتھ بندے بیٹھے میں کرسیاں تھے کتنے ساتھ ان چاچا جی حالات ایسے نے بندہ انہا دھنا نہیں چاہتا ساتھ بندے نے کیولا کرسیاں تھے میرے امام دا پہلا کتم آیا دربار دے اندر انہا اکبید پاسے دیکھ کے آخر نے شروع کی تا بھی حسن آگئے ہیں اچھا ان کوشش کرے آئے دربار اچنا اسلامیات بھی بات ہو گئے نہ دینیات بھی بات ہو گئے ایک بیدیاں تعریفاں کرو اور تعریفاں اتنیا کرو دربار دا وقت ختم ہو جاوے تے حسن نو گال کرندہ موقع ہی نہ ملے لو جلال پر آلے ہو کتنے کی دعا نکلے کی دعا نموچ انہا اکبید پاسے دیکھ کے آخر نے شروع کی تا یار تیری کیا بات ہے یار تیرے پیوں دیکھ کیا بات ہے اور یار تیرے دادے دیکھ کیا بات ہے لو بابا جی جیڑے بیدیاں تعریفاں کر کر کے تھاک گئے ہف گئے اس بیلے میرے امام مسکرائے کے انہا دے پاسے دیکھ کے فرمیدے نے شکر ہے میرے آیا دوانو اے تا پتہ لگا پیو دادا بھی کوئی شایہ ہوگی صدقہ 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 باہوا 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 بڑی میرے والے بلندگیہ ہونے گراؤں جی میسے بھائی آ سلامت روے میرے گراؤں جی چاہتا گو شکریں میرے آیا تونو اے تا پتہ چلیا پیو دادا بھی کچھ ہے ہوندی لو انتدارہ مقای ہیں بھائی جیڑے بھلے وقت بالکل ختم ہوندے قریب آیا خان جینا ستاں دے خوش آمدی آئی جیڑا آگے بدیا آگے یادا سرکار تُساں کوئی گل نہیں کرنی تُساں کچھ نہیں فرماڑا یہ جیڑے کرسیاں ساتھ بندے بیٹھے سرکار نہیں نامی چوئے کو بندے نوں تاڑے تاڑیا سمجھ دے ہو تاڑے تاڑ کے بھرے ہو مجمعی سرکار جیڑی گال کی تھی ہے پاس وہ کسیدہ ہے اور خان جی ساڑے بزرگ بیٹھے ہو میرا دل ہے بھی آج جی بزرگاں بھی رامہ دے دل آتے میں کسیدہ نقش کر جاؤں مور یافتہ کسیدہ رمضان تو لائے کے ہون تک کوئی جشن کوئی جلسہ کوئی مجلس ہو سی چیتے بندے ہیں کسیدہ نہ سنے ہو نہیں اپنی جگتے ہو شاباش ستاں تو سرکار نہیں کہ بندے نوں تاڑیا اور بھرے مجمعی سرکار کے ڈگال کی تھی ہے بس وہ کسیدہ ہے سرکار فرمایت او کہاں ہم کہاں او کہاں ہم کہاں او کہاں ہم کہاں یوں کہاں ہم کہاں او 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 کہاں ہم کہاں جنہے بھلے ستاں دا خوش آمدیا کے بعد ہی آتے ہیں ساکھا کھا کھا سرکار تو ساکھ کوئی کال نہیں کر لے میرے مام دے چیرے دے جلال آئے تے بندے دے پاس لے کے فرمایا فخر کی بات کروں ناز کروں بھی کسے فخر کی بات کروں ناز کروں بھی کسے ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں طولوں جسے ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں طولوں جسے ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں طولوں جسے اپنی ید مجھ پہ کیے تب سارے جتنے تم نے ہیں اوئی میرے گھوڑے کے فضائل ہے زیادہ اسے تو کہاں ہم کہاں تو کہاں ہم کہاں تو کہاں ہم کہاں تو یہاں سے کہاں ہم کہاں تو کہاں ہم کہاں زندگیاں ہوگے تو کہاں ہم کہاں 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 رنگ بھرو آن بھی قصیدے چاہے دربارے شام دا واقعہ بندہ بیکھنا چاہنا انہوں مجلے سے اس کےڑا مجھے اے مالکان کو لپنی ہوئی خیرات دربارے شام دا واقعہ زندگی بھی اتھے دیر ساری میرے مرشد امام حسن دی قصیدے دا ٹائٹل ہے تو کہاں ہم کہاں ان بھامے سرکار دا بچپن ہے بھامے جوانی ہے جتھے جتھے فیٹن دا ہے بچپن ہے میرے مرشد امام حسن علیہ السلام تھا تشریف کھنڈا ہے ایک بندے تھے نظر پئی بچپن میں ایک شیک سے کہنے لگے حسن عوقات کی بسات کا مہور تلاش کر عوقات کی بسات کا مہور تلاش کر عوقات کی بسات کا مہور تلاش کر نیچے اتر یہ ممبر نب سے رسول ہے ہے باپ کا تو باپ کا ممبر تلاش کر تو کہاں ہم کھاں تو کہاں ہم کھاں تو کہاں ہم کھاں اللہ بچیاں نہ بات رہو اللہ بچیاں نہ بات رہو ہری میں تارکھا جنہاں سپر جنہاں لوری انہاں سونا لگتا دو میں آتوچے دو بلو ہائے باری تو کہاں ہم کھاں تو کہاں ہم کھاں تو کہاں ہم کھاں تو کہاں ہم کھاں دو بار صاحب گل آگئی انہوں مو ہوتے تے رک دینے پئی اجازت ہے بندے دیئے وازن دیئے حسن مجھے تم پہ یہ امید نہیں تھی جلال پورا لےو میرے امام نے گاں سن لائی تے بندے تے پاس دیکھ کے فرمایا لیکن ہمیں تم سے یہی امید تھی ہمیں تم سے یہی امید تھی یہاں دہ میں اوحس دیا جاں کائنات دے نبی نو موڈیاں دے سوار کر کے سفر کیتا میرے امام نے گاں سن لائی تے بندے تے پاس دیکھ کے فرمایا ہے میرے دم سے گلستان شریعت میں بہار ہے میرے دم سے گلستان شریعت میں بہار پی سیسلا کرنے سے پہلے فاصلہ کو دیکھ لے تو محمد کی سواری میں محمد کا سوار تو کہا ہم کہا تو کہا ہم کہا ہاں جی واپس چلیئے دربارے شام موقع پر واپس چلیئے سفرہ جو سرکار نے ایک پرے میں تا رہی ہو تو کہا ہم کہا میرا بھائی حسین میرا نانا نبی میرا بھائی حسین میرا نانا نبی میری باپ آتما تو کہا ہم کہا بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات کیا بات ہے کیا بات ہے بہت مربانی بہت مربانی بہت مربانی نیاز ماند اللہ حب اللہ حب اللہ حب اللہ حب میری حب اللہ حب اللہ حب اللہ حب اللہ حب صحیح توفیقات کی دافتہ فرمائیں بڑی دخانی مئیلس میری ماں تو ہم تو ہم اللہ حب ہم اللہ حب 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 جزداروں کو در پہ بلاتے ہیں ہم جزداروں کو در پہ بلاتے ہیں ہم تھکروں سے بھی مردیں جگاتے ہیں ہم تیرا شجران سب حشر تک لا پتا تیرا شجران سب حشر تک لا پتا تیرا شجران سب حشر تک لا پتا ہم خودا کا پتا تو کہا ہم تو کہا ہم ہم ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ پتہ ہم خدا کا پتہ تو کا ہم کا تو کا ہم کا ہم کا چاچا گولو بندہ بیکھ لگا تو کا ہم کا بھرے ہو ایک دربار وچھو صدقے ہو ایک بندے نو سرکار دییا گلہ نہ پچیا بندے ہٹیند آیا رسطہ بنیند آیا آکے سامنے کھڑ گیا بیکھ لو نا سرکار توساں پھر اپنی ولایت پڑھنی شروع کرتی کوئی بیاں موڑو رکھ نہ ہو میرے ماں دے چیرے دے جلال آیا تے بندے دے پاس دیکھ کے فرمایا خاموش مردوں کے اشتماع میں تمہارا کیا کام سارے بولو بھئی خوڑ جواز کھولیں مردوں کے اشتماع میں تمہارا کیا کام اے جنہیں کرسیاں تے ساتھ بندے بیٹھیں اے ناوی چوک بندہ بولے سفتے پیمبر ابن رسول منت مان لو نا ترلا مان لو تے اس مسکین نو اس دی پہلی حالت تھی جب آپ اس لائے ہو خان جی میرا دلات ہے اس ویلے میرا امام مسکرائے بھی ہو سن تے ضرور بندے دے پاس دیکھ کے پوچھے آو سی ہم دستو کہاں ہم کا ہے 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 ہم جوانیاں نسیب ہوں گنے جوانیاں نسیب ہوں گنے ہم ایک شیر چھوڑی کھلا تاکہ میں اگلے کے سیدھے پڑھنا ہوں شیروں پڑھوں ہاں ممبر تے کھلو تاں جھولی چھوٹی پاہ گئی تو اڑے بیٹے دی تے ملک آلے یہاں دیاں دعائی باد گئی ہیں بندہ لیکھنا چاہنا جس سے دل بچے باس تھے ہیں بارہ چودہ ہم درہ سار چاہتے ہیں شیر سن کے لئے ست دانتے سیر ہو گئے انجن میرا امام فرمایا ہوں ندرہ نانا چوراو درہ سار چاہتے ہیں بھرے ہوئے مجمے جو میں دوانو دواری اوقات دستا ہوں جب رنسطہ دے سار چو آ کے جلال دے نال انہ دیاکھ بھی چھک پا کے میرے مام کے ڈکال کیتی ہے تم نہ سجدہ کرو تو کہاں جاؤ گے تم نہ سجدہ کرو تو کہاں جاؤ گے تم نہ سجدہ کرو تو کہاں جاؤ گے لازمی ہے کہ کافر ہی کہنا ہوگے لازمی ہے کہ کافر ہی کہنا ہوگے ہم نہ سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں ہم نہ سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں ہم نہ سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں کہہ گے ہم کو خدا ہم نہ سجدہ کرو تو کہاں جاؤ لازمی ہے کہ کافر ہی کہنا ہوگے ہم نہ سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں کہہ دے ہم کو خدا تو کہاں ہم کہاں کوئی کسیدہ دلانوں لگے ہے جناب چلو میرے آمندہ مقصد پورا دی حکم دی تعمیل تھی گئی میرے آمندہ مقصد پورا دی جڑا دیا حکم ہے ان دی تعمیل کا کنا شاکار کسیدہ میرا ہی دور دا یہ علمالہ دا کو گرم ہے بچار پائن سال تو سرکار باب الحوائی دشان دا ایک کسیدہ مالک اچھے تو اچھا میں کو اتا پہ کریں دے ان سال مالک اچھے تو کسیدہ تا کیتا ان دے دو شیل پہ پڑتا حکم دی تعمیل تھی بیسی میرے آمندہ مقصد پورا تھی شہداد علیہ السلام دی شان دا کسیدہ کربل میں جک تیر بڑھا جانب اچھا جڑے میار سندے ہو گئی کربل میں جو ایک تیر بڑھا جانب اچھا اس تیر کو باطل کی طرف موڑ دیا ہے اس تیر کو باطل کی طرف موڑ دیا ہے پھر تیر رہا کر کے تبسم کی کماں سے بیعت کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ انتہائی باج بول احترام دستی مولانا قبلہ فضل عباد صاحب مولانا دسایہ شیعہ کون تھے سلامت رکھے یہاں ہستیاں دیں انتہائی ضرورت ہے لفظ انتہائی بھی چھوٹا پیہ رہے ہیں اس دورج یہاں ہستیاں ہستیاں چلو بسم اللہ جب تھا انتہاں دل لے اتھے پا اللہ 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 جوانیاں نصیبوں بنے ہوئی؟ بھئی کیا روحانیت بنگی مئیلس پاکٹس کیا بات ہے؟ چیرے اندھر رنگی تبدیل ہوگا جو بن سکا کسی سے نہ واللہ بنا دیا اسغر نے کربلا کو مواللہ بنا دیا مرحب نلمیہ پا کے داد لینی بھئی گال کم کر کے داد لینی بھئی گال اسغر نے کربلا کو مواللہ بنا دیا کوئی عجیب کی تاثیر ہے اس کلام اچھے کوئی عجیب کی تاثیر ہے اس دیکھر اچھے دیکھو نا خاندی یہ پیچھے جتنے بندے بیٹھیں چیرے اندھر رنگتان تبدیل ہو گئی ہیں اسغر نے کربلا کو مواللہ بنا دیا زبار صاحب ماما دیا جھولیاں تو تُساں محیساں سننیاں شروع کی تیا داڑیاں چٹیاں تھی گئی ہیں صرف چٹے تھی گئے نمی سوچ نوہ خیال نوہ شیر آگر اس تو پہلے اے خیال اے شیر اے سوچ سماتوں جو گذری ہوئے تکانی یا دوڑا بیٹا مجرہ میں جڑا سامنے کلا نمی سوچ نوہ خیال نوہ شیر پورے شیر اچھ میں بات کیتی ہے دا محرم دی اور چاچا دی نمی سوچے ہے جو پورے شیر اچھ میں دا محرم دی تشبیح بانج دیتی ہے تیرا رجب دینا بات ہے دا محرم دی چاچا گل میں سنبھائی کبلہ بات ہے دا محرم دی دا محرم دی تشبیح ہے تیرا رجب دینا دا محرم اور تیرا رجب دا مندر میں ہی کر چھوڑے بات ہے دا محرم دی تشبیح ہے تیرا رجب دینا انتہائی توجہ دینا شیر سننا یہ بھی بابا کے ہاتھ پہ یوں نکل آیا ہے جیسے کعباز مصطفیٰ علی کو لایا ہے اوئے میں صدقے ہو ہوں اوئے میں صدقے ہو ہوں اور تمہار بانیا جناب دیا بات ہے دا محرم دی اگلے دو مصرے ہو ہی یہ پہلی جگہ نہیں جتے میں یہ عمل کیتا ہے جیل دی تو مالکہ میں کوئی کسیدہ عطا کیتا ہے اگلے دو مصرے عطا کیتے ہیں اس دن تو لے کے آئے دے دن تک میں کننہوں ہاتھ لالا کہ بار بار اس دادہ شکریہ پہ ادا کرتا شکریہ دا کر کر کے ضمیر مطمئن نہیں پہ آنسا چاچہ گل مصرے بہت بڑے ہیں اللہ کرے بندیاں دی سمجھے چاہ جمن بات ہے دا محرم دی دا محرم دی تشبیح ہے تیرا رجب دینا پھر پڑھو بھئی یہ بھی بابا کے ہاتھ پہ یوں نکل آیا ہے جیسے کعبہ سے مصطفیٰ علی کو لائیا ہے یہ بھی بابا کے ہاتھ پہ یوں نکل آیا ہے جیسے کعبہ سے مصطفیٰ علی کو لائیا ہے پیچھے گیمے میں ماں کھڑی ہے مثل بلت یا سد پیچھے گیمہ کہوں کہ یا کہوں یہ کعبہ ہے بات ہے دا محرم دی کل میں پچھا پا رہے ہیں جیسے زندگیاں ہوئے ہیں اکھی پہ یا وستیاں نے بندیا دیا ابھی کیا بات ہے بات ہے دا محرم دی تشبیح ہے تیرا رجب دینا دو مصرے رہ گئے جنوی نتیجہ ہے نتیجہ دب استقبال کرنا پھر پڑو بھئی یہ بھی بابا کے ہاتھ پہ یوں نکل آیا ہے جیسے کعبہ سے مصطفیٰ علی کو لائیا ہے پیچھے گیمے میں ماں کھڑی ہے مثل بلت یا سد اسے گیمہ کہوں کہ یا کہوں یہ کعبہ ہے چھوٹے علی نے چین کے مکہ سے عزمتیں چھوٹے علی نے چین کے مکہ سے عزمتیں کربل کو کبریہ کا محلہ بنا دیا کربل کو کبریہ کا محلہ بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نو کر نو کر نو کر با میری مخدومہ جو میں انہا استقبال کیتا ہے استاج رہزی مطاف رمائی چھوٹے علی نے کھینچ کے مکہ سے عزمتیں کربل کو کبریہ کا محلہ بنا دیا بھائیواللہ بنا دیا محلہ بنا دیا محلہ بنا دیا وڑی محبت مجبور کیتا ہے میں اگلا شیر پڑھنتے مجبور ہو گیا اس کمبے دی بات کر رہے ہیں اس کبیلے دی بات کر رہے ہیں اس خاندان دی بات کر رہے ہیں بات کتھو شروع کرنا چاہنا تے بانج ختم کتھے کرنا چاہنا وڑے لوگ ان تینہ دے وڑے وڑے کام وڑے لوگان دے وڑے وڑے کام سن دیا میں نتیجے تک پہنچا شیر پڑھو بھائی یہ بڑے لوگ ہیں بڑے ہی کام کرتے ہیں یہ مسلحے پہ عرش کے نماز پڑھتے ہیں بات دلوں لگے تے پھر بولنا ہے بھائی ہاں سلامت رہے ہیں آخری جوانت رہے ہیں بہت میرے بڑی ہیں جناتی ہیں وڑے لوگ انہ دے وڑے وڑے کام وڑے لوگان دے وڑے وڑے کام سن دیا میں نتیجے تک پہنچا پھر پڑھو بھائی یہ بڑے لوگ ہیں بڑے ہی کام کرتے ہیں یہ مسلحے پہ عرش کے نماز پڑھتے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں بڑے ہی کام کرتے ہیں یہ مسلحے پہ عرش کے نماز پڑھتے ہیں دیرے بابا حسین ہے وہ نمازی اصدر جو محمد کی پوشت پہ نماز پڑھتے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں بڑے ہی کام کرتے ہیں یہ مسلحے پہ عرش کے نماز پڑھتے ہیں دیرے بابا حسین ہے وہ نمازی اصدر جو محمد کی پوشت پہ نماز پڑھتے ہیں تُو نے عشق کی نماز پڑھنے کی خاطر تُو نے عشق کی نماز پڑھنے کی خاطر بابا کے ہاتھ کو ہی مسلحہ بنا دیا بابا کے ہاتھ کو ہی مسلحہ بنا دیا صدقہ 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 واہ 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 تُو نے عشق کی نماز پڑھنے کی خاطر بابا کے ہاتھ کو ہی مسلحہ بنا دیا یہ بڑے لوگ ہیں بڑے ہی کام کرتے ہیں یہ مسلے پہ عرش کے نماز پڑھتے ہیں اور تیرے بابا حسین ہیں وہ نمازی اصدر جو محمد کی پشت پہ نماز پڑھتے ہیں اور تونے عشق کی نماز پڑھنے کی خاطر بابا کے ہاتھ کو ہی مسلہ بنا رہی خانجی دن ایسا ہے دن ایسا ہے میں جتنا وہاں فضائل پڑے ہیں بندیاں دیاں کی پہنیاں باستی ہیں اسرائلوباد روحانیت کیا ہو سی آج بہت بڑا دن اس مخدومہ لابی تذکرہ کرا جہاں تذکرہ بغیر پورا سال میں کچھ آئے امناس دوار جی میں مویلس نے آغاز جوادہ کی تھا جو میں کمر ساتھ دیکھا ہم نے لکھویا ہے کسیدہ پڑھ سا مخدومہ دی عظمتہ انہوں نے یاد بتایا تھی ویسی مخدومہ دی عظمت بھی بیان کر گئے عظمتہ کوئی بیان نہیں کر سکتا حدیہ عقیدت ہے اے کمبر سے کیا بیان ہو توقیب سیدہ کی میں قربان ہو میں قربان ہو عجیب ماہون بن گیا ابھی خدا دی قسم میں مجھے عجیب روحانیت آگی مجھے سیجھ کمبر سے کیا بیان ہو توقیب سیدہ کی شائر نے کسی دن پہلے مصرے بھی چی اپنے آپ کو رات چاکی تھا خود تردید چاکی تھی نفی چاکی تھی کمبر سے کیا بیان ہو اور شائر کےڑا جڑا اپنے دور دا ایک عظیم ترین شائر جس تسائیہ موہر لائی بی میرہ نے اس تباد شیعہ کو امن ہو کوئی اسے لیول دا شائر ملیا کسی دن دنیا ہی جو کمبر سا رات دوں میں لے کیتا ویند آئی جڑے ملے اپنے نالو بوم وٹی پائدار اچھی چیز سامنے کھڑی نظر آن دے پیو فردسانی جا کے شائر نے بات کول دیتی انہا جڑی گال کرنی چاہیے فردسانی جو میں بیان پیا کر دا کمبر سے کیا بیان ہو تو حکیر سیدہ کے کمبر سے کیا بیان ہو تو حکیر سیدہ کی کمبر سے کیا بیان ہو تو حکیر سیدہ کی کمبر سے کیا بیان ہو توقیر سیدہ کی جبکہ کسیدہ کا ہے تقہیر سیدہ کی عجرہ کمبر کمبر سے کیا بیان ہو توقیر سیدہ کی توڑے سمجھن دکھئے آپ جبکہ کسیدہ خان ہے تطہیر سیدہ کی نوریوں کی سردار حبیبی میں صدقے ہوں آئے 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 نوریوں کی سردار حبیبی جلال پر آلے ہو گالی تھے مقدین نہیں بلکہ خود منبہ اے انوار حبیبی صدقہ 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 خاندی مولا توڑا سایا ہمیشہ دھاڑے سردے قائم رکھے توڑیاں کی باستی ہیں صرف نوریاں دی سردار نہیں خود نورانیت دا منبہ ہے منبہ اے انوار حبیبی شہ سنا اسمت کے آسمان پہ گیارہ جو ہیں ستارے اسمت کے آسمان پہ گیارہ جو ہیں ستارے ملکد ہے ان کا ظہرہ ٹکڑے ہیں اس کے سارے ملکد ہے ان کا ظہرہ ٹکڑے ہیں اس کے سارے گیارہ میں پٹ گئی ہے تنویر سیدہ کی صدقے ہو جاں ہاں صدقے ہو جاں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیتھو لے آوہ دو آوہ جڑیاں توڑے حق باستے نکلے جب میں تو سایج دن پہ منانتے لوں گیارہ میں پٹ گئی تنویر سیدہ کی گیارہ میں بٹ گئی ہے تنویر سید آ کے خانجی تو آٹی چاہ زندگی گزری نا ساڑھے بزرگان دی پڑھتے ہیں اے انہ دی کلم دا لکھے ہوئے شیر ہے اور دو علماء درمیان کھلو کے گل پہ کرنا بے مالک اگر میں نو بار بار زندگی دےنا ہو سکتا ہے میں اس شیر تو بار بار قربان کر دے ہاتھ بنی کھلا جاتا گل شیر سنے آئے یہ ہے مالکہ کھل دے باری کی میں صدق تھی ماں بھائی جائے یہ ہے مالکہ کھل دے باری کی جنت بھی جاگیر انہی کی پائن ست بندیاں دے سیر بھی ہل لیں دو چار بندیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی آگی جڑی بات میں پوچھانا چاہنا اللہ کرے ہو پوچھا لوں جنت بھی جاگیر انہی کی جاگیر انہی کی لیکن بابا جی جیڑی جنتانی جاگیر ہے نا اس جاگیر تشیر ہے جنت بھی جاگیر انہی کی سار چاہ کے دعا کرنا چیلیج میرا تمہیں ہے خود ساکتا دلے رو چیلیج میرا تمہیں ہے خود ساکتا دلے رو آؤ قریب اس کے وہ سنگ دل لٹے رو چندہ تمہیں ہے خود ساکتا دل لٹے رو اور چیل کر دکھاؤ جاگیر انہی کی اللہ 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 تدہ سارے مہربان پچھے تشریف فرمائیں بضل تشریف فرمائیں انہیں تو بھی وقت دے وہاں چلو میں ایک شیر چھوڑوں سا میں وہ بھی پڑھتا اگر تو سایمیں کیتا ہے تو میں متبادل شیر پڑھتا اللہ کرے بات سمجھا لوں اس شیر دے ٹیپ دے جواب نہیں کمر صاحب ہر شیر تو پہلے ٹیپ لکھ دے ہوں دیا انہوں نے امدادی مسرے سمجھ لوں تمہیدی مسرے سمجھ لوں ٹیپ دے جواب دے اللہ کرے ٹیپ اندیا تک پچھا گی مات دے پیغمبر کو گالی باجل سمجھا کٹیپ دے مات دے پیغمبر کو گالی کوئی نہیں حیدر کی صالح مات دے پیغمبر کو گالی کوئی نہیں حیدر کی سالی بابا جی جے ہون دیتا ہمرا آدمہ کے حق مانگنے کو جاتی مات دے پیغمبر کو گالی کوئی نہیں حیدر کی مات دے پیغمبر کو گالی ہمشیر سیدہ کی 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 ہمراہ فاطمہ کے حق مانگنے کو جاتی بابا کو وہ بھی رونے بیتنہ حدن میں آتی ہوتی جو اور کوئی ہمشیر سیدہ کی ہمشیر سیدہ کی دوازہ تساہ تا ہوتھو نکل آئے ہو کمرے میں کوئی بلا کے تساہ کیا پانی تا گھڑ پی تمی برگیا گیا بذرگ آئے ہوتے انہا کہ کمر صاحب تا بیٹے ہیں لیکن ایک ہوتا انہا کہ تیرا ڈاٹا ایک مضمون پڑ دا ہوتا وہ ڈس دے ہون دے ہیں بی بی کربلا چٹوری کی میں اتر جتے کو وہ مضمون یاد ہوئے تھا میں کوئی ہوتا میں بابی اور اندھے گوڑے ہیں دے ہتھ بھی لائے تھے میں کیا میں تعمیر کرتا فقر بلکیس دا وقت تو پہلے میرے شام علی مسافرہ سین ہے نا جیڑی اور بلکیس دا فقر ہے دائیں تاپے آدم فقر بلکیس دا وقت تو پہلے سونی آئے کرنا لے ہو کیا ہوئے دیکھ گیا بانوی چٹھل اکبال ماغمیوں روانہ لکھا لے مظلوم بھرادی میت تیلتی زینب مشکل مظلوم بھرادی میت تیلتی زینب مشکل ماغمیوں روانہ لے ہو کیا کیا تھی پودا ہاتھ کھول دے تھے میڈی سین دے رسیاں والے ہوتا کیا ایک سو کھیلا دی آئے تے دچا گل لیا کے جا پچھ دی بھی نہ دہا تیر 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 نوک کر جوا نوک جی کرا جی کرا جی کرا گیا بان میں چپھالے اکبال ہے مظلوم بھرا دی میت تیلتی زینب مشکل کیا تھی پودا ہاتھ کھول دے تھے میڈی سین دے رسیاں والے ایک سو کھیلا دی دجا گل لیا کے جا پچھ دی بھی نہ دہا قربان ماں نوک کر نوک کر بڑی مقبول مجلس بڑا سوڑا گریہ بڑی سپونیاں دو دو مینکن خاتواڑے جی نوک کر جوا نوک کر جوا بی بھی کبول کرنے ماتم کم از کم کم از کم ڈا بارہ سالہ دی بات ہے جی کرا گیا پان میں چھتھالے اکبالے مظلوم بھرا دی میت تیلتی زینب مشکل کیا تھی پودا ہاتھ کھول دے میڈی سین دے رسیاں والے ایک سو کھیلا دی دجا گل لیا کے جا پچھ دی میر بہا نوکر 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 بابا نوکر خان جی کم کم دا بارہ سالہ دی بات ہے ڈیرہ گا دی ہاں پہتالی بلاک میں یوں بہن شروع کی تھا ایک بذور گاندی ندری سفیدہ اس سر دیوال سفیدہ او مجھ میں دیا چھوٹ کے انہاں موتے ماتم کرنا شروع کی تھا میرے پاس سٹیک کیا تر بیٹا ہنج کیوں نہیں آتا جو محمل تو ہی نے جھنی ہے جو میں بغیر باغواں دیا پاس موڑے کچھ اوہی 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 یارہ محرم دے دین تو اڈیسین آئیے پھرا دلاشتے بابا جی راضی رہویا توڑے حکم کی تعمیل کا کردہ تو اڈیسین آئیے پھرا دلاشتے آئی ہے آئی ہے خان جی تیسری بار پھر پوری تحقیق پورے یقین نال پیادہ آئی ہے لیکن جی بابا بار پڑا تگیا پنوی چڑھا لئے اکبالے اوہ مظلوم پھرا دی مید تیل تھی زائد اب مشکل بابا جیسری ب quatro ہاتھ کھول دے دے میڈی سین تے دسیاں والے ایک سوکھی لہ دی دجا گلہ کے چا پچھ دیوی قربان ہوا آئی ہے آئی ہے آئی ہے آخری بند تک وین کرنا لیو آئی ہے مگر ماتمیوں رکھو میرے سر تے قرآن ایک منٹ کھڑ کے بھیرا دی لاش نہ لگا لکران ڈا موکا نہیں سکتا بشریف ہوئی میں سمجھو جو بھیرا دی لاش دھوپتے بھئی رہی تو آڈی سین دی سواری شام آلے پاسے ٹور دی رہی اللہ کرے گا سمجھ چاہ بنجھے ٹور دے ہوئے اٹھ تو تیری سین دی رسیاں والی گردن پھرا دی لاش دھوپتے بھڑی رہی چھا دے ہوئے اٹھ تو وین کر کے آ دیئے دفن کرا حاج مدینہ مرے آ اوہ مرہ رہا دے میڑے بیچھو تیرا جنارہ اٹھے آ لوگ دیکھنا حسین اگر میں حسن بیران دو کفن پوا ساگ دیاں دیکھو ہک ضرور پواوا مگر تو شہید زندہ جاندہ ہے کفن دے ہوا تا کیڑی شہدہ دے ہوا ہکا تا میں اجڑی کو چاہتا رہا ہی جڑی کل لا تیرے نام نے دی امت بڑی بیتر دی دینا اللہ ماتم کرنے لے وہ آخری گال میری سین میں رسیاں والی گردن بھی رہا دی لاش دو موڑ کے بڑی دردناک کی تھی بی بی حضی احمد اجایا انہاں مسلمانہ اپنی اثاریاں لاشا دفن کر کی دیاں تیڑی لاش بیوارہ سمجھ کے دفن نہیں نہ کی تھی گھبرانے نا پریشان نہ تھی تو ہی نے نا پیارا سجی میں پیا ہوئے ہیں تھٹا سا بھار کے آ دیئے کٹاں قسمت نہ لکھ کوئی راہی تا اسے جنگلی چودن سے کہیں کتا تیری بیوارہ سلاشت رحمہ ویسی گریب سمجھ کے دفن چکرے بشریف ہوئی اور دذبر فکر آخ کے ویر کو اللہ دے حوالے کر کے خود میری سینٹ او روپیے انڈٹھے ہیں سفران لفظوں دن ذاکرے دیں خود میری سینٹ او روپیے انجانے ہیں سفران پہلی راہ سیدادیاں کو کوف شہر دے باہر ایک قادریہ نامی بستی بچائیے اے عیسائیوں دے بستی ہاک میں کوفت اعلام تھی کہ آج قیدیاں کو بادار اچھنا گھننا ہو کیوں انہا دے استقبال دے تیاری مکمل نہیں تھی کل بے شک ہی ناوے ہیں پتہ نہیں کتنا ہی کجر ہے میری مقدومہ کو گوٹے نہا جوانا ہیں کیوں میری سہم جانتی ہیں کل بے شک ہی ناوے ہیں چنانچہ رات گلارن کیتے اسے بس سیدہ انتخاب کیتا گیا اسے بس سیدہ گر جا خالی کروا کے کمرے بچ کربلا دے لٹ رکھی باتنیاں لٹ کیا آئے کربلا دے اوہ سونی ہائے کر رہنا لے لٹ کیڑی آئے کربلا دے خانجی میٹسا محمد دے پتران دے سارت دے بطول دیاں 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 چاہتاں اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان یہ تھا سا سا حق کربلا دے گریبان دا دروانہ مقفل کر کے سپاہی پہرے تھے کھڑا کر کے ہر کوئی سمجھے آت رات عویلہ اس گرجت اپادری اپنے خواب کا افتہ ہوئے آت رات عویلہ ایک کو خواب آئی ہے کیا ڈیت ہے میرے بیڑے بیچے کالیاں کپڑیاں لیں بی بی ہے جنہیں متھت موک دی پٹی بدھی ہوئی ہے دویں آتھ پاسے تینووین کر کے آ دیئے کت کت روانوے میرا غریب حسین کت کت روانو میرا مظلوم حسین صدقے 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 واہ 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 وادری دیا وادن دیئے کون میرے میرے بیچے روانوالا اس پاس یہ وادن دیئے خبردار یہ پاسے نگاہی نہ کریں مجھے ہی نہ بولیں وادری دیا وادن دیئے تو ساہو کون جواب آیا میں تیرے نبی ایساد امام مریم بی بی مریم ہاں تے بی بی ہی کلے آئے ہو جواب آیا میں نہیں نہیں میرے نلحبہ دو جا آدمیں آسی آدھنے فراؤں نے تے جیندہ آسا پردہ بنائی کھڑی آئے مدینے والے محمد دوسر جیندہ آسا پردہ بنائی کھڑی آئے مدینے والے محمد دوسر خواب تو بی دار تھے آئے سوچ کے آدھنے کے دی دیتھین مقتولان دے سر دیتھین لٹ دا مال دیتھائی خواب خیال وہم سمجھ کے دوبارہ ستے دوبارہ خواب آئیے کیا دند ہے کھلا میدان ہے جیندہ بچیک نورانی چہرے والی کتار ٹوڑ دیاں دی پہلے پہلے چہرے کو سنجھان کے قدمہ تے ہتھرہ کیا دے میں بھولدہ یا تم میرا نبی عیسیٰ ہیں جواب آیا پادری ہو تیرا مولا عیسیٰ میں دیکھیا دے مولا کیا حال بنا ہوئے سر بچ خاک داڑی بچ خاک اکھی بچ ہنجو جواب آیا پادری دے کو کیا پتا ہوئے آج کی تمہا پار تھی گیا ساڑے سردار دا واس دا کھار اجھان آسا جنگلہ میں چھوڑتے ہو دے آسا ویرانہ میں چھوڑتے ہو دے پادری میں دیکھو حکم کرنایا جی مولا صبح اطواب دا دین عبادت نہیں کرنے یہ دول کیا کرنا ہے سرچاونہ شریف جواب آیا تو کچھ فاصلے تک غریب مارا گیا ہے ہم مسلمانہ بیوارا سمجھ کے ان دلاش دفن کوئی نہیں کیتے میں دیکھو حکم کرنایا تو اپنی قوم دے بندے نار علا کے حسین غریب کو دفن چاہتے ہو حسین دفن کرنے دا احسان میرے تھے غوثیہ میرے تھے احسان محمد تے غوثیہ محمد تے احسان اللہ تے احسان اکھن گئی باقی رات دا جتنا حصہ ہی این بے کے روح کے گزارے ہیں میسے بھائی ایک وین کرے سمجھ بزرگان در آنگی صبح تھائیے قوم اکٹھی ہو کے آئیے عبادت دکھاتا آنکہ ٹٹھائے پادری روندہ بیٹھا دیکھ یادنے پادری صاحب آنکہ دوار دا دیں عبادت نہیں کرنے آنکہ نہیں ہارے عبادت نہیں کرنے کیوں کیا وجہ ہے آنکہ نبیدہ حکم ہے یادنے والا کیا کرنا ہے سر چاملہ شریف روندیوں یا کھینال پادری آنکہ جلدی نال اپنے اپنے گھار منجو تے ونج کے صندوق کھولو تے جائے جاکی سمدھا نوان پورانا کپڑا ملے تے سمجھ آنے سکیا ماتمیوں سگریب تا کفن پہ کٹھا ہوندہ ہے یادنے حکمات جنت میں چوکا پڑے ہوندہ ہے چالی آدمی چالی بمائے پادری نوے پرانے کپڑے چاہ کے گھوڑیاں تے سوار ہوئیں جو بانچ کے گریبا انہوں دفن کرو توق دے آن دن توق دے آن دن جملہ سننا بڑی معرفت ہے جڑھلے حد کربلائی انہیسائیاں حسین دے احترامج گھوڑیاں تو لے کے پیدل چلنا شروع کی آئے 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 اللہ راضی رہنے لوکوں کے میری نوکے رانوالے کپڑے چڑھ دین وطلا ہندین وط چڑھ دین وطلا چیڑے ویلے اس کی پیدے قریب پہنچے نہ جاندے پار تیرے مظلوم امام دی لاش پہ کفن رول دی ودی آئی پادری دے چالدے چالدے قدم رک گئے انسان کیانوہ دے خبردار قدمی نہ چامڑا نگائی نہ کرنا اے نراض ہو پادری بند کرائی باد چھڑائیا کون پہنچ کے یا شہید دیارت کیوں نہیں کرن دیندہ پادری کم دے کم دے آتھ پان کیا دائیار نراض نہ ہو وہ میری مجبوری بڑ گئی یہ اے آدن کیڑی مجبوری میں کہا آدم پادری آنکھیا کھو مپری کو جو ستھے رو جو بند حالے چاک اپنیاں پرد کرو جو میں کو پہ گئے ہو سلام آتھ مار کی آنکھو آئے گا ہرا آتھ مار کی آنکھو دیرے حسین دے بڑے اروا آتھ مار کی آنکھو دیرہ آتھ مار کی آنکھو دیرہ